اسلام علیکم میں صوفی زمال اسلام اور آج میں آپ کے سامنے مقاشفت القلوب کی کتاب لے کر آئی ہوں اس کتاب میں میں پیش نمبر 123 اس میں میں آپ کو زندگی کی آخری سانس تک توبہ قبول ہوگی یہ پڑھ کر آپ کو سناؤں گی عوض باللہ من الشیطان الرزیم بسم اللہ الرمان الرحیم زندگی کی آخری سانس تک توبہ قبول ہوگی روایت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو ملعون قرار دیا تو اس نے قیامت تک کے لئے محلت مانگی اللہ نے اسے محلت دے دی تو وہ کہنے لگا مجھے تیرے عزت و زلال کی قسم جب تک انسان کی زندگی کا رشتہ قائم رہ گا میں اسے گناہوں پر اکساتا رہوں گا رب العزت نے فرمایا مجھے اپنے عزت و زلال کی قسم میں ان کی زندگی کی آخری سانس تک ان کے گناہوں پر توبہ کا پتہ ٹالتا رہوں گا فرمانے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیکیاں گناہوں کو اس طرح دور لے جاتی ہیں جیسے پانی میل کو بہا لے جاتا ہے جناب سعید بن مسعیب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے یہ آیت اس شخص کے بارے میں نازل ہوئی جو گناہ کرتا پھر توبہ کر لیتا پھر گناہ کرتا پھر توبہ کر لیتا جناب فضائر رحمت اللہ علیہ کا قول ہے رب زلزلال کا ارشاد ہے گنہگاروں کو بشارت دے دو اگر وہ توبہ کرے تو میں قبول کر لوں گا صدقین کو آگاہ کر دیجئے اگر میں نے آمال کا وزن کیا تو انہیں عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے جو گناہوں کی یاد میں شرمندہ ہو گیا اور اس کا دل خوافے خدا سے کانپ گیا اس کے گناہوں کو مٹا دیا چاہتا ہے